ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوگی اور فینسی ہین ولوگ میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں تو جت دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل فینسی ہین ولوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کریں اور فیملی کا حصہ بن جائے تو دوستو آج ہمارے سیٹ اپ پر کچھ نیو انٹری ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ انٹری راستے میں ہی تھی مطلب ہمیں کل شام کو ڈلیور ہوگی ہے تو دوستو اس کو لازمی دیکھیں گے لوگ کو آہر تک دیکھیں گے تب ہی آپ جان سکیں گے کہ میں کیا لائے ہوں ویسے تو تھم دیل میں آپ نے بیکھی لیا ہوگا تو دوستو ابھی ابھی سیٹ اپ پہ آئے ہوں اور ما شاء اللہ سے آج ہمارے دوستو گولڈن یہ دیکھیں گولڈن ہیوی باپ اور اس کی جو رانی ہے یہ یہاں پہ پورا دن یہاں پہ ہیں اور اس کے جو دوستو گولڈین فیمیل ہے مطلب کہ آپ کو بتاتا بھی ہوں وہ کافی زیادہ آج شور کر رہی ہے اور شاید کہ وہ دوسری طرف جا کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا انڈا دینے کا ٹائم بھی ہو رہے جی تو دوستو ہماری سلکی بھی ہمارے پاس آ چکی ہے کل تو دوستو اس نے انڈا نہیں دیا تھا لیکن آج یہ ہمارے پاس آ کے مطلب ڈر بھی نہیں دی اور بہت زیادہ شور کر رہی ہے شاید کہ دوستو یہ ابھی یہاں پہ اندر جائے اور انڈا دینے میل اس کا وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے آج تھوڑا معصوم معصوم آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن اس کی معصومیت پہ ہمیں نہیں جانا کیونکہ جیسے جیسے ہمارے قریب آتا ہے دوستو ہمیں بلکل بھی یہ مطلب برداشت ہی نہیں کرتا تو دوستو بلیک پیل جیپنیز کو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا پیر ادھر بیٹھا ہوا ہے اور مطلب کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھا ہوتا ہے تو دوستو اس نے دو تین دن ہو گئے ہیں اس نے بھی انڈا نہیں دیا شاید کہ یہ ہمیں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا باہر نکالا جائے ہمیں مطلب زیادہ تر اندر ہی باندھ رکھتے ہیں تو دوستو اس کو بھی شام شام کو میں باہر نکالتا ہوں لیکن ڈیر ٹائم پہ آپ کو پتا ہے مرگے مطلب اگر سب اکٹھے گھومیں گے تو بریٹ میں بھی مطلب مسئلہ آئے گا بریٹ مطلب انڈے وغیرہ ہمیں مکس ہو جائیں گے گولڈن ہیوی باف باہر گھوم رہے ہیں سلکی گھوم رہے ہیں تو دوستو کافی زیادہ ہمیں پرابلم فیس کرنے پڑے گی باقی ہمارے پیجن تو دوستو اوپر بیٹھے ہیں بیبی بھی ماشاءاللہ سے اچھی طریقے سے سب کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے جرمن بیوٹی بھی یہاں پہ بڑے ہی ہو گئے ہیں ہمارے ٹوٹو بھائی دوستو اکیلا یہاں پہ کھڑے اور کیونکہ آپ فیمل سے جدا ہو گئے اپنی ماں سے تو سارا دن دوستو یہاں پہ ہی اندر باہر گمتا پھرتا رہتا ہے ہماری رانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اللہ اس کو خوش نہ کرے اگر انڈے نہیں دے رہی لیکن سیٹ اپ پہ ہماری سب سے پرانی فیمل ہے تو دوستو میرا دل ہی نہیں کرتا کہ اس کو کہیں ہم دے دیں وہ دیکھیں بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے ہمارے سیٹ اپ پہ تو دوستو رات کو بہت تیز بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کیج گلے ہوئے تھے صبح میں نے یہ کیج وغیرہ دوئے تھے اور شام کو آج ہم مطلب بورا وغیرہ لائیں گے ان کے نیچے بورا ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مطلب بورے کے اندر انڈہ دیں کریٹ کونے میں اس لیے نہیں رکھ رہا کیونکہ جگہ ہی تھوڑی سی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف تین بمشکل اندر یہ بند ہیں تو مطلب ٹرائیو سیٹ ہے ایک انڈہ یہاں سے آتا ہے انقریب ہمارے پاس دوستو دوسرا انڈہ بھی آئے گا جو کہ ہماری ہیرہ کے ہی ہوگا تو اوپر والے کیج بھی کافی گلہ تھا موریاں بھی گلی تھی لیکن دوب پہ میں نے ان کو نکالا تھا تو کافی خوشک ہوگی تھی پنجرہ بھی ماشاءاللہ سے صاف ستر ہو گئے کوئی بدبونی آ رہی اور یہاں سے بھی ہماری مولٹر فرنٹم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی دیکوالٹی دوبارہ سے وہی بن گی ہے جب میں نے سٹارٹنگ میں دوستو یہ پیر لیا تھا کیونکہ رات بارس جو ان پر ہوئی ہے اس وجہ سے یہ بیگے تھے اس وجہ سے ان کے مطلب کوالٹی دوبارہ سے دوب پہ نکالنے کی وجہ سے ٹھیک ہوگی یہ دیکھیں سلکی اس گرین جالی کے پیچھے آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ دوستو انہوں نے انڈا دینے کی ان کی جگہ یہاں پہ اندر شاید اپنے کیج میں یہ انڈا دے گی کیونکہ رات ساری یہاں پہ ہی رہتی ہے گولڈن ہیوی بوف کے ساتھ ہی باقی ہمارے غوبارہ وغیرہ دوستو سارے میں یہ رہ کے گرین جالی کے نیچے ہی میں نے کی ہوئے ہیں کیونکہ دوپ ان پہ پڑے گی تو دوستو تھوڑا مطلب کرندہ تنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ دوپ ان کے لیے زیادہ تر ٹھیک بھی نہیں ہوتی سردیوں میں دوپ زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن ابھی درمیانہ سا موسم ہے تو ہم انہیں اچھی خاصی مطلب دوپ نہیں لگا رہے ہیں نیچے ہمارا لکا بھی میل ما شاء اللہ ما شاء اللہ اندر کھڑا ہوئے ہیں دوستو کافی زیادہ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے اس کی فی میل لانی تھی اس کی فی میل لائی ہوگی تو دوستو ہم نے اس کی فی میل تو نہیں لائی تو ما شاء اللہ سے دوستو آج ہم نے اپنے سیٹ اپ پر ہم نے اپنے سیٹ اپ پر دوستو لائی ہیں ترکی کی دو فی میل لائی ہیں ایک بھی نہیں لائی دو فی میل لائی ہیں بہت پیاری فیمیل ہیں دوستو پہلے ہمارے ٹرکی میل آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں بہر گوم رہے ہیں اور یہ دونوں میل ہیں دوستو کیونکہ اب میں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں کہ ان کے مطلب سر کے تاج وغیرہ اور سب کچھ جو ہم نے فیمیل لائی ہیں ان کے بلکل بھی سر پہ دوستو یہ چیز بلکل بھی نہیں ہے مطلب جو ان کا گوشت وغیر آگے سے نیچے ہوتا ہے تو دوستو آپ کو فیمیل دکھاتا ہوں تو دوستو ہمارے ٹرکی میل یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو دوستو ابھی تک نہیں پتا کہ میں نے سیٹ اپ پہ نیو فیمیل لائی ہیں کیونکہ کل شام کو جب آئی تھی میں نے ان کو الگ بند کیا تھا رنگ کے نیچے پائے بھی کیا ہوا تھا نیچے اپنے گھر میں تو دوستو لاکہ میں نے صبح ہی اپنی دونوں فیمیل کو اندر بند کیا ہوا اور ماشاءاللہ سے اب آپ کو دوستو فیمیل دکھاتا ہوں تو یہ ہے ہماری ٹرکی کی فیمیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں ہی بڑی فیمیل ہیں اور کلر ان کے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں پر سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیچے آجا یہ ہماری ایک فیمیل یہ ہے یہ آگی نیچے ایک فیمیل اور دوسری فیمیل بھی دوستو بلکل دونوں ایک ہی مطلب سیٹ اپ سے آئی ہوئی ہیں اور دونوں دوستو سکی بینے ہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک دوسرے کلچ کی ہے یا پہلے کلچ کی ہے یا الگ پیرٹس کی ہے تو دوستو دونوں ایک ساتھ ایچ ہوئی ہیں اور ان کی تقریباً ایج فائف منت پلس ہے مطلب نیکسٹ منت کی چار تاریخ کو یہ پانچ مہینے کے ہو جائیں گے ہمارے جو دونوں میل ہیں دوستو ان سے یہ تقریباً دو منت چھوٹی مجھے لگ رہی ہیں باقی ان فیمیل کو ہم باہر بھی نکالیں گے لیکن پہلے میں دوستو ان کو تو تھوڑا سا نیچے اتارنے کی کوشش کرتا ہوں باقی یہ دیکھیں ان کے کلر دونوں بالکل سیم ہیں اور یہ فیمیل بھی آپ دیکھیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اب تو دوستو یہ فیمیل ہی ہے نا اور دوسری جو ہے اوپر ہے دونوں کو میں باہر آپ ہمارے میل دیکھیں ایک نظر ان کے سر دیکھیں میل کے دونوں آپ دیکھیں تو دوستو میں نے دونوں فیمیل کو باہر نکال لیا اور ماشاءاللہ سے یہ رہی ہماری دوستو ٹرکی کی فیمیل اور وہ دو ہمارے میل سارا سیٹ دوستو کس طرح سے چھت پیا گوم رہے اور دونوں فیمیل ہمارے میل کے ساتھ بلکل عادت ہو چکی ہے مطلب کہ جیسے ہی میں نے دوستو ان کو چھوڑا یہ بلکل بھی مطلب انہوں نے تنگ نہیں کیا اور یہ نہیں ہے کہ سارے ادھر ادھر بھاگے تو دوستو ہماری دونوں فیمیل ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر آپ کے سامنے ہیں کہ کتنے پیارے کلر ہیں دوستو ابھی میں یہ بھی ڈال لیتا ہوں تھوڑا سا میں کچن سے ان کے لیے لائے ہوں اور یہ دیکھیں حالوں کے چھلکے وغیرہ لا کے منٹ جیسے ہی ڈالے ہیں ہماری نیو فیمیل دوستو ٹرکا چھلکا کس طرح سے کھا رہی ہے اور وہ دیکھیں ایک پیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیمیل یہ ہے وہ ہمارا پرانا ہمارا سیٹ اپ کا میل یہ ہماری فیمیل ایک فیمیل یہ ہے تو دوستو تھوڑا سا ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو انترسائز بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مطلب ہیلی بھی ہیں تھوڑا سا مطلب ایج میں کم ہیں ٹو منت مطلب ان سے چھوٹی ہیں جو کہ ہمارے پرانے میل ہیں کلر آپ کے سامنے ہیں دوستو دونوں کی منٹ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ہمارا میل کافی مطلب ہمارے میل کی جو ہائیڈ ہیں وہ جو ہم نے فیمیل لائی ہیں ان سے کافی زیادہ دوستو دھگنا بڑے ہیں تو تھوڑا سا ان کے آگے بھی دار لیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے چوزے اور ہمارے ٹرکی کے بڑے میل بہت اچھے طریقے سے دوستو کھاتے ہیں تو دوستو آپ دوستوں سے ایک بات اور بھی کشنی تھی یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا میرا اور اس کے ساتھ جو دو ہم نے فیمیل پر لگائی ہوئی ہے یہ انگے بھی دیں گی لیکن اس کے ساتھ اگر ہم وائٹ فیمیل مطلب کون سی ایج کی لائی ہے اس کی ایج کیا ہے مجھے ایک زیک ایج تو دوستو سمجھ میں نہیں آرہی اگر آپ دوست کمنٹس میں مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کے لیے مطلب اگر اس سے ایک مند چھوٹی فیمیل بھی لے ہوں تو کیا وہ اس کے لیے بہتر ہوگی کیا اس کے لیے مطلب ٹھیک ہوگی کہ ہم یہ دو فیمیل اس کے ساتھ نکال دیں اور ہیرہ کے ساتھ وائٹ فیمیل ہی چھوڑے تو دوستو ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں فیمیل ہماری جو نیو لائی ہوئی ہے کیسے ادھر ادھر واگ رہی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے ایک والٹی ہیں آپ کے سامنے ہیں کتنے پیارے پیارے کلر ہیں اور اس فیمیل کو بھی میں تھوڑا اٹھا لیتا ہے اور یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو نیو فیمیل ہے آپ دوستی کہہ رہے تھے کہ ٹرکی فیمیل کافی زیادہ دوستی کہہ رہے تھے آپ ٹرکی فیمیل لائیں گے ٹرکی فیمیل لائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری فیمیل ہے اور ہائٹ میں بھی لمبی ہے اور اس کی مطلب کلر اور بریڈ دوستو ہمارے جو اپنے میل ہیں اس کی نسبت یہ کوئی اور بریڈ ہے لیکن یہ جلد ہی ہمارے سیٹ اپ پہ عادت بن جائے گی باقی یہ فیمل کی ٹیل وغیرہ بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں یہ گمریہ ہیں یہ والی چھوٹی ہے چھوٹی سی اور یہ والی اس سے مطلب پشتیں ہی بڑی ہوگی تو دوستو یقیناً آپ کو ہماری یہ نیو فیمل پسند آئی ہوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے دو ٹرکی کے پیر دوستو آج کمپلیٹ ہوں گے یہ دیکھیں آپ کوئی بھی نہیں ڈر رہا ہمارے گولڈن ہی باقی اور سارے دوستو ماشاءاللہ سے آج بہت خوش ہیں کیونکہ سیٹ اپ پہ نیو نیو فیمل آ رہی ہے نیو نیو انٹریز آ رہی ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو جرمن بیوٹی کے پیچھے بھی آج دکھاتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جرمن بیوٹی آپ کے مطلب ان کی کیا پروگرس جا رہی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے دوستو جو بڑا جرمن بیوٹی ہے وہ اپنی ہی ماں کو کہہ رہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ یہ اس کی مطلب ماں ہے جس نے اسے فیڈ کروا کروا کے پالا ہے بڑا کی ہے اور آج ایسا دن آگیا ہے کہ دوستو یہی اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو مطلب باہر نکالنے کے پر دولے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا دوستو اپنا جرمن بیوٹی ایک کو پکڑتا ہوں اور اس کا سائز بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اس کا سائز بہت اچھا سائز ہے وہ دیکھیں فوراں باگ کے پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے میل ہے اور یہ والی فیمل ہے اور یہ سرخہ دوبارہ سے دوستو آپ کو پتا ہے ہمارے غبارے کے انڈوں کو انکیوبیٹ کر رہے ہیں جلد ہی دوستو یہاں پہ بھی بیبی آ جائے گا اور ہماری ٹرگی کی نیو فیمل دوستو اوپر آنے کے لیے کتنی بے سبری ہو رہی ہے اور یہ بلکل بھی نہیں ڈرتی دوستو میرے پاس ہی پاس آ رہی ہے مجھے لگتا ہے جہاں پہ سیٹ اپ پہ رکھی ہوئی تھی وہاں پہ مطلب یہ مطلب ہینڈ ٹیم ہی سمجھ لیں دن کی مجھے ایج لگ رہی ہے تقریباً سکس منت کے قریب ہونے والے ہیں تو دوستو زیادہ سے زیادہ دو منت لیں گے اس کے بعد ہماری ٹرگی کی فیمل تیار ہو جائیں گی اور ہمارے میل ان کے ساتھ میٹنگ کر لیں گے تیار ہو جائیں گے پھر ہمارے پاس ٹرکی کے قریب بندے بھی آئیں گے تو دوستو یقیناً آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ